اسلام علیکم میمن نیوز کی ٹیم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمدان زبیر اور آج ہم ہیں ایم وائل سیزن ٹو کے میچ نمبر فائف پہ جس میں بورچ بلڈرز نے ٹاؤس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آج ہمارے ساتھ ہیں ایمپائر آئیکن کی کیپٹن سر السلام علیکم سلام سر ٹاؤس آر گئے ہیں کس پلاننگ کے ساتھ اتر رہے ہیں فیلڈ میں نہیں ویسے تو میں پالیٹیو ہوں کیونکہ بھلے ٹاؤس آر ہوں لیکن میرا پلان ہی یہی تھا کہ میں پہلے بیٹنگ کروں کیونکہ ہماری نئی ٹیم ہے پہلا میچ ہے ہمارا تو کانفیڈنس لینا ہے ٹیم کو پہلے ہی پریشر شاید اگر برج اچھا کھیلتی ہے سلام علیکم میں بیٹنگ اچھی کر لیتی تو شاید لڑکے تھوڑا ڈیمورالائز ہو جاتے تو سمویر میں ٹاؤس جیتا ہوں سمویر لیٹسی باقی مذہب آپ کا ڈیسیجن یہی تھا کہ ٹاؤس جیت کے پہلے بیٹنگ ہی کرنی تھی بیٹنگ کرنی تھی ہم سوری اچھا تو کیا پلان ہے کیا مائن میں ٹارگیٹ کیا رکھا ہے کیا بورٹ پہ ہوگا تو ہم ایزی لی ڈیفینڈ کر لیں گے مجھے اپنی بولنگ بے تھوڑا سا زیادہ کانفیڈنٹ ہے لیکن کرکٹ ہے پتہ نہیں میں کچھ لڑکے دیفینیلی میمن یوث لیگ ہے ہر سال ایک نئی یوث آتی ہے آپ کسی کو انڈر ایسٹیمنٹ نہیں کر شکتے ہو کہ کونسی ٹیم کیا ہے تو لیکن میرا یہ ہے کہ اگر ہم 150, 160, 145 and above to 160 تک اگر ہم چلے آتے ہیں تو ازگر علیشا ہمیں عزت دے گا کہ ہم دفینڈ کر شکیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں برج بلڈر ٹیم کے اونر اسد علیاس کو دعاوی آئیے ان سے جانتے ہیں اس وقت بہت سٹرانگ پوزیشن میں ہیں ان کی ٹیم اس وقت لیڈ کر رہے ہیں لڑکے اور اب ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا تاثر آتے ہیں کیا پلان ہوگا کس سٹریٹیجی سے سیکنڈ اننگ میں اتریں گے کیا پلان لے کے پہلی اننگ میں اترے تھے آئیے جانتے ہیں اسد علیاس سے اسد کیا حال ہے اس وقت لیڈ لیا ہے پورے گراؤن میں آپ کو پتہ ہے جس طرح سے ہمارے لڑکے کھیل رہے ہیں پچاس پہ پانچ وکٹے پورا میچ ہمارے ہاتھ میں تو کیا فیل کریں گے بہترین بہت کانفیڈنڈ ہو الحمدللہ نیکس سننگ کے لئے کیا پلان ہے ہم نے سوچا ہے آرام سے کھیلیں گے بلکل پریشر میں نہیں آئیں گے جوش میں نہیں آئیں گے آرام اور کانفیڈنس نہیں ہونا بلکل آرام سے کھیلیں گے تھنڈے ہو کے فیلڈنگ کے لئے جو پلان لیا تھا پلان ورکاوٹ کر گیا ہے ہم نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا ہے کچھ بھی فرق نہیں آئے جیسے ہم جا رہے تھے ویسا ہی ہوا ہے ان کے فیلڈر ہر اور میں وہ بیٹس میں ہر اور میں گر رہے ہیں بہت عیزہ بردست دنگ کھیلی ہے ناصر تابانی ہیں انہوں نے بہت ہی انڈر پریشر آ کر بہت ایسے کروشل سٹیج پہ انہوں نے میچ کو سنبھالا جس وقت ایمپائر آئیکن ڈھیر ہونے کی صورت میں آ گئی تھی کہ اس وقت بلکل ختم ہو گئی تھی امیدیں چھوڑ دی تھی ڈگاؤٹ میں میں خود بیٹھ کے دیکھ رہا تھا لیکن ناصر تابانی نے سٹیپ ان کیا پوری جان ماری اپنی ٹیم کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نیچے آ کے اچھا کرنے کی وکٹ گریویں تھی ناصر تابانی نے سٹیپ ان کیا بہت اچھا سکور کیا اور ٹوٹل کو بہت اچھے تک لے کے گئے آئیے جانتے ہیں ناصر سے کس طرح سے انہوں نے اس پریشر کو ہینڈل کیا اور کس طرح سے اننگ کو آگے لے کے چلے ناصر سب سے پہلے تو بہت اچھا کھیلہ آپ نے کیا سیچویشن تھی جب گراؤنڈ میں اترے تھے سیچویشن یار خراب تھی اور پچھ کافی سلو لگ رہی ہے کنڈیشن چینج ہوگی کیا لگتا ہے فیل میں نائی مجھے نہیں لگتا آؤٹ فیل سلو ہے سلو ہی رہے گی پچھ تھوڑی اور بری ہو سکتی ہے کیونکہ آلیڈی بیس آور چل گئے ہیں سپینرز انشاءاللہ تھوڑا اور اس پر پس آنگے بہت اچھا ہے تو انشاءاللہ ایم آئیل کے گھرتا دھرتا بھی ہیں ہمارے ساتھ اور سامنے لیڈنگ ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں موہین کو دعاوی آئیے ان سے جانتے ہیں بہت اچھی انہوں نے کیپٹنسی کی تھوڑا سا مصحب ہوا میڈ آورز میں لیکن پہلا سٹارٹ بہت اچھا لیا بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ لوگوں نے سٹارٹ کیا اپنا گیم آئیے موہین سے جانتے ہیں کیا پلان لے کے اتھ رہے تھے پلان ورکاوٹ کیا اب ان کی کیا سٹرٹیجی ہے سیکنڈ ڈنگ کے لئے موہین اسلام علیکم سب سے پہلے تو کانگرچولیشنز بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے بہت اچھی کی آگے کیا پلان ہے بس ہم نے یہی کوشش کی کہ کتنا کم سے کم ہو سکتا ہے اتنے پر رسٹرکٹ کریں لیکن انفرچنیٹلی رن ہمارے حساب سے تھوڑے زیادہ بن گئے میڈ ہوورز کیونکہ تھوڑے سے آگے ناصر تابانی کھیل گئے تو پریشر تھا جب ناصر بیٹنگ کر رہے تھے ایس سچ پریشر نہیں تھا ان کے ہم نے تین کیج بھی چھوڑے اس کے علاوہ ہمارے جو مین بولرز تھے دو تو انفرچنیٹلی ان کی دونوں کی طبیعت خراب ہو گئی تو ایمرجنسی میں پھر وہ نہیں آ سکے اس کی وجہ سے اس وجہ سے ہمارے پاس سپنر کم پڑ گئے تو ہمیں فاس بولر سے زیادہ چلانا پڑا صرف دو سپنرز کے ساتھ کھیلے ہم نے اس کے علاوہ کوئی اتنا بڑا ٹارگٹ ہے نہیں ہے انشاءاللہ سب بیسک پہ رہیں گے اپنی سنگل سنگل کر کے ڈبل ڈبل کر کے بیٹ بولز ملیں گے اس پہ باؤنڈریز لیں گے تو انشاءاللہ کور ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کومنٹس باکس میں جا کے کومنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا